اسلام علیکم اور خوش آمدید میں ہوں فہد حسین سیاسی منظر نامے پر آج کے پروگرام میں ہم نظر ڈالیں گے چند ایک اہم ڈیولپنٹس ہیں جو پچھلے چند دنوں سے ہو رہی ہیں جیسے کہتے ہیں کہ کچھ ہلکی آنچ پہ پک رہی ہیں اور اب لگتا ہی ہے کہ ہانڈی کچھ تیار آہستہ آہستہ ہو رہی ہے ایک تو خبر یہ ہے جو آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ آہ تیرہ تاریخ کو شیخ رشید احمد صاحب جو ہیں وہ ایک بڑا جلسہ کرنے کو جا رہے ہیں راولپنڈی میں عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے چیمن اس جلسے میں شریک ہوں گے شاید چیف گیسٹ کے طور پر لیکن کیا اس کے نتیجے میں شیخ رشید صاحب اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب سیاسی ساتھی بننے کو جا رہے ہیں ایک تو یہ بڑی ڈیولپنٹ ہے اور اس اس حوالے سے کافی آہ بات چیت ہو رہی ہے آہ سیاسی حلقوں میں دوسری ڈیولپنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آہ سپریم کورٹ آہ اور آہ حکومت کے درمیان جو ایک رسہ کشی کا سلسلہ جاری ہے عید کے بعد یہ شاید کچھ واضح ہونا شروع ہو جائے کہ یہ کس طرف یہ اونٹ جو ہے کس کروٹ بیٹھ رہا ہے اور کیا اب آہ تیسرا وزیراعظم جو ہے اس کی جو شہروانی ہے اس کو اس طریق کرنا شروع کر دیا گیا ہے یا نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آہ جو نون لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان جو الفاظ کی جنگ کا سلسلہ ہے وہ بھی کچھ تھمنے کا نام نہیں لے رہا آج آہ مغدوم جعوید حاشمی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اس پریس کانفرنس کے جواب میں جو چودری نصار علی خان لیڈر آف دی آپوزیشن ہے انہوں نے کی تھی اور آج جعوید حاشمی صاحب نے بھی یہ کہا کہ آہ نون لیگ کا پنجرہ جو ہے وہ کھل گیا ہے اور پنچھی جو ہیں وہ اب اڑنا شروع ہو گئے ہیں تو یہ آہ چند ایک ایسی چیزیں ہیں جو اس وقت ملک میں سیاسی جو بحث مباحثہ ہے اس کو ڈومنیٹ کر رہی ہیں اور اسی لیے آج کے پروگرام میں میں یہ چند اشیوز اپنے مہمانوں کے سامنے رکھوں گا اور جانوں گا کہ کیا آنے والے دنوں میں صورتحال کچھ کلیر ہو رہی ہے یا سیاسی کھچڑی جو ہے اس کو مزید پکنا ہے تین مہمان میرے ساتھ موجود ہیں تعریف کراتا ہوں جناب صدیق الفاروق صاحب رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب آجمل وزیر صاحب پی ایم ایل کیو سے ان کا تعلق ہے اور جناب نئیم الحق صاحب جو مرکزی رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے نئیم صاحب بات اگر آپ سے شروع کروں کیونکہ میں شریف رشید صاحب سے پہلے کیوالے سے میں نے پروگرام شروع کیا یہ جو جلسہ ہو رہا ہے اس کی جو فیکچول سیچویشن ہے وہ کچھ واضح نہیں ہو رہی کیا شیخ صاحب پی ٹی آئی کو جوائن کر رہے ہیں کیا دونوں پارٹنوں میں اتحاد ہو رہا ہے الیکٹر الائنس بن رہی ہے سیٹ اڈجسمنٹ ہو رہی ہے واتس افیکچول پوزشن لیکن نہ کوئی اتحاد ہو رہا ہے نہ وہ تحریک انصاف جوائن کر رہے ہیں کوئی الائنس وغیرہ نہیں بن رہی دو مہینے پہلے شیخ رشید صاحب نے خان صاحب سے ذکر کیا تھا کہ میں تیر آگست کو جلسہ کرنا چاہتا ہوں تو آپ آئیں گے خان صاحب نے اس وقت حامی بھر لی تھی اور پھر اس موضوع پر ہماری سینٹرل کمیٹی میں بھی گستگو ہوئی اور ہمارے تمام جو قائدین تھے انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے وعدہ کر لیا تو ضرور جائیں آپ کو علم ہوگا کہ باوجود اس کے کہ شیخ رشید صاحب اور ہمارے تحریک انصاف کے بڑے خلافات رہے ہیں مگر چند مہینوں سے ان کی اور ہماری کچھ موجودہ سیاسی صورتحال کے بارے میں کچھ خیالات میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے شیخ رشید صاحب دو دن پہلے تشریف لائے تھے عمران خان صاحب کے گھر پہ انہوں نے باقاعدہ طور پر دعوت دی کہ آپ جلسے میں شریک ہوں اور کیونکہ عمران صاحب نے فیصلہ کر لیا تھا اور ہماری پارٹی نے کر لیا تھا وہ شریک ہونے جا رہے ہیں مگر اس میں یہ جو آپ نے دو تین باتیں کی ہیں آہ آہ نہ کوئی ان کو ایسی کوئی اقلیم دہانی ہوئی الائنس کا کوئی اس وقت ذکر نہیں ہوا نہ اس وقت بات چیت ہوئی اور آہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ان تمام جماعتوں سے جو اس وقت حکومت کے مخالف ہیں آہ ہم ہماری گفت و شنید جاری ہے جماعت اسلامی سے بھی ہماری ملاقات ہوئی تھی مگر الائنس جو ہے اس کے مطالق آہ ہم نے نہ کوئی بات کی ہے اور نہ اس پہ کوئی فیصلہ کیا ہے ہو سکتا ہے کہ انتخابات کے وقت آہ سے پانچ چھے مہینے یا جب بھی ہو بعد آہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ کوئی سیٹ ایڈجسمنٹ کا فیصلہ کریں مگر الائنس کا اس وقت کوئی ہمارے آہ ایجنڈا پہ اس کا ذکر ہے نہیں یہ جو جلسہ ہے جس میں خان صاحب شرکت کر رہے ہیں یہ اس کو یہ کہنا غلط ہوگا کہ یہ ایک مشترکہ جلسہ ہے اس میں آپ کی جماعت جو ہے وہ تمام ورکرز کو پی ٹی اے والوں کو بلاری ہے کہ وہ آئیں یا یہ شیخ صاحب کا جلسہ ہے جس میں گیسٹ اپیرنس کر رہے ہیں یہ شیخ صاحب کا جلسہ ہے جس میں گیسٹ اپیرنس عمران خان صاحب کر رہے ہیں اس کی تمام جو جو انتظامی جو امور کی ذمہ داری ہے وہ شیخ صاحب کی ہے ہم جائیں گے اور یقینی طور پہ جب عمران خان صاحب کہیں بولتے ہیں تو ہمارے چاہنے والے یا ہمارے جو ہماریتی ہیں وہ بھی شرکت کرتے ہیں لیکن خان صاحب کو بڑا اعلان کرنے نہیں جا رہے شیخ صاحب کے حوالے سے آہ نہیں ایسی بات میرے علم میں کوئی نہیں کوئی بڑا اعلان نہیں ہوگا اچھا چھیک ہے صدیق الفارق صاحب یہ جو development ہے کیونکہ پنڈی آہ کی جو سیاست ہے وہ ہمیشہ آہ توجہ کا مرکز رہتی ہے شیخ صاحب کو آپ کی جماعت آہ ہرا چکی ہے کارکن نے ہرایا اچھا پھر یہ ہے کہ جو آپ کے پنڈی کے جو بڑے ایک طاقتور امینے ہیں حنیف عباسی صاحب ان کے اپنے کو مسائل چل رہے ہیں مجھے نہیں پتا پارٹی کے اندر کیا مسائل ہیں بھٹ انہوں نے کہیں میں نے پڑھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی پارٹی مجھے تنہا چھوڑ کے چلی گئی ہے ایفردین کیس کے حوالے سے سو اس کو سامنے رکھ کے شیخ صاحب اگر نونلی کے ساتھ پیٹ گائے کے ساتھ کو انڈرسٹیننگ ہوتی ہے خطرہ آپ سب سے آپ لوگوں کو ہے کتنا بڑا خطرہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فاد حسین صاحب شیخ رشید صاحب نے اٹموسٹ ٹرائی کی کہ وہ مسلم لیگ نون کو جائن کریں اور مسلم لیگ نون کے دروازے ان کے لیے کھول دیئے جائیں لیکن یہ دروازے نہیں کھل سکے اور انہوں نے گزش مہینے سے وہ یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ میں چودہ اگست کو مسلم لیگ نون میں جانا ہے یا تحریک انصاف میں میں نے یہ اعلان کرنا ہے اور یہ ایک پروپیگنڈے کا طریقہ تھا کہ لوگ آئیں اور اس خیال سے کہ پتہ نہیں آپ کس پارٹی میں جائیں گے ایک سسپنس کریئٹ کیا اپنے جلسے کو کامیاب بنانے کیا ہے ایسے شاہد حمد کو رشید صاحب نے کیا ہے وہ تو خیر اوپرلی ملے بھی تھے آپ کو جی جی آپ کی ملکات نہیں جی نہیں بڑی کوشش کی انہوں نے سفارشیں ڈلوائیں بہت بڑے اخبار کے بہت سینئر بڑے جو ہیں اب جن کی بڑی عزت کی جاتی ہے ان سے بڑی سفارشیں کروائی ہیں لیکن راول پنڈی میں ہمارے کارکون ہماری لیڈرشپ ان کے کردار کو سامنے رکھتے ہوئے کسی طرح انہیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور ویسے بھی شیخ رشید صاحب ایک سیٹ کے لیڈر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ اور وہ بھی آپ نے دیکھا کہ جب کسی پار تو دونوں سیٹیں پھر گئیں گئیں تو سیٹیں گئیں دونوں اور جب دوبارہ آئے ہیں تو ایک جگہ تیرہ ہزار اگزہ کے چودہ ہزار ووٹ تو یہی لیے نا میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ انہوں نے کوشش کی پی ایم ایل کیوں میں جانے کی تو چودری برادان نے نہیں لیا کسی پھر انہوں نے ایک یک نفری عوامی مسلم لیگ بنا لی اور اسی کی بنیاد پر انہوں کام کرتے رہے ہیں تو یہ ایک ہائپ کریٹ کرنے کی کوشش پروپیگنڈے کے فن کے وہ بادشاہ ہیں لیکن ہیں وہ ایکچولی کیا ہیں ایک سیٹ کے آدمی ہیں جس سے وہ دو دفعہ آر چکے ہیں اور انشاءاللہ از دفعہ بھی آرے لیکن اگر ہم پنڈی ہی کی بات کر رہے ہیں اجمل صاحب تو شیخ رشید صاحب کا اگر پی ٹی آئی سے ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ انڈسٹائنڈ پی ٹی آئی کی سٹینٹھ نظر آ رہی ہے ہمیں پنجاب میں پنڈی میں بھی بہت بڑا جلسہ ہوا نونلی کے اپنے پرابلنز ہیں جو میں ذکر کر رہا تھا بڑا خطرہ نونلی کو بنتا ہے ایکچولی مطلب ہے شیخ رشید صاحب کی پی ٹی آئی کی الائنس کے بعد فاس صاحب دیکھیں شیخ رشید صاحب جو بھی ہے اس کے بارے میں کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں لیکن حقیقت یہ ماننا پڑے گا کہ شیخ رشید ایک جو بھی ہے ایک بولنے والا بندہ ہے اور لوگ اس کو دیکھتے بھی ہیں اور اس کی باتوں کو پسند بھی کرتے ہیں اب اس کو اس طرح اب وہ ایم این اے بھی کئی دفعہ رہ چکے ہیں یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ اگر وہ ہار بھی گئے تو چیدہ دفعہ پہلے بند بھی چکا ہے یہ گرون ریالیٹی ہے اب دیکھیں یہ جو دو یہاں پہ جو انعام الحق صاحب نے بات کی ہے یا میرے بھائی نے بات کی ہے میں اس چیز سے یہاں پہ گری نہیں کرتا ہوں شیخ رشید کوئی اتنا معمولی کلاری نہیں ہے کہ وہ ایسے ہی عمران خان صاحب کی وہ ٹی وی پہ آ رہے اور وہ باتیں کر رہے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ اس کی انڈر ٹیبل باتچیت مکمل ہو چکی ہے اس کا جو ہوم ورک ہے وہ شیخ رشید نے مکمل کر لیا ہے شیخ رشید کی طرف سے سوچ گئے کہ تنہوں نے on the record کیا میری بات سنی نا میں آپ کو بتا رہا ہوں نا اور ایسے شیخ رشید بھی اتنا میں نے کہا ہے نا شیخ رشید نے اتنے کچھے گولیاں نہیں کہہ لی ہوئی ہے کہ اس کی وہاں پہ عمران خان صاحب سے معاملات نہیں ہوئے اور وہاں ایم ای بول رہا ہے کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ on the record کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں ان کی قدر کرتا ہوں میں ان کی قدر کرتا ہوں میں تو اپنی وہ بات کر رہا ہوں کہ میں عمران خان کی تو ابھی تک اس پر deny نہیں آئی ہے عمران خان نے اس کو وہ کہا ہے کہ نہیں میری نہیں ہوئی نہیں وہ تو کھلیر ہے یہ اشتہار جو میں دکھارا دکھر بات دوسری بات یہ ہے یہ اشتہار جو میں وہی کہہ رہا ہے سب جگہ جس میں ساتھ ساتھ دو رہا ہے دوسرا فاز صاحب میں آپ کو ایک شام عمود قریشی کا اگر آپ کو چند مہینے یا چند وقت پہلے آپ کو یاد ہو شام عمود قریشی کا بھی ایسے ہوا تھا شام عمود قریشی نے وہاں پہ وہ جلسہ رینج کیا تھا اسی طرح عمران خان صاحب کو اس نے بلایا تھا وہ اس میں گیس تھا اور پھر آخری مومنٹ تک پتہ نہیں ہونے دیا آخری مومنٹ میں پھر کیا ہوا دیکھیں یہ میرا خیال میں کہ عمران خان اور شیخ رشید کا ہو چکا ہے یہ کلیر بات ہے اور دوسری بات یہ کہ اس میں 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 دیکھیں میں ذاتی طور پر سمجھ رہا ہوں کہ یہ شیخ رشید کے لیے بھی اچھا ہے یہ عمران خان کے لیے بھی اچھا ہے ہاں میرے بھائی کی پارٹی کے لیے بسرہ ہے شیخ رشید پہ سالیس ہزار سمٹنگ ہونٹ پہلے بھی لے چکا آپ نے ایک جواب دینا ہے لیکن میں ایک چیز جو یہ رہو نے شام عمود صاحب کی بات کی ظاہر بات ہے میاں صاحب سے آکے ملے تھے رائی ونڈ میں پورا پبلسائز ہوا تھا جب وہ جلسے میں گئے ہیں گھوٹکی میں میں بھی وہاں موجود تھا آپ لوگا آئیڈیا ہو گیا تھا کہ یہ ادھر جا رہے ہیں آپ بھی جلسہ دیکھ رہے تھے کہ پتہ نہیں ادھر آ رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں یا پہلے پتہ لگ گیا تھا کہ دیکھیں ان کے ایک تعلقات ایک وہ ایک نرم خوب اور شائستہ آدمی ہیں تعلقات ان کے سب جگہ ہیں اب سوائے پیپلز پارٹی کے تو وہ ایک ریلیشنشپ جو ان کے والد مرہوم کے دور سے میاں صاحب سے تھی تو اس کا ذرا ایک خیال تھا لیکن آئیڈیا ہو گیا تھا اب بھی ان کے اچھے تعلقات ہیں آئیڈیا تو ہو گیا تھا ہو گیا تھا کہ یہ اب ادھر جا رہے ہیں لیکن ایک بات جو انہوں نے کی ہے شیخ رشید کے پینتالیس ہزار ووٹ شیخ رشید صاحب کو اس دفعہ جو دوبارہ ہارے ہیں تیہتر ہزار کے مقابلے میں اس دفعہ انہوں نے پیپلز پارٹی انہیں بھی انہیں ووٹ دی ہیں جماعت اسلامی کی سپورٹ بھی حاصل سب کی حاصل ایک لمحہ اگر فارٹی تھری تھاؤزنڈ ہوئے ہیں تو چار پانچ پارٹیوں کے ووٹ تھے اکیلے شیخ رشید کے نہیں تھے اور میں پھر عرض کروں گا کہ شیخ رشید صاحب کوشش کرتے رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون میں جگہ ملے لیکن اس ٹائم میرے خیال ہے پی ٹی آئی کا کینڈیڈٹ کھڑا ہوا تھا نہیں تین ہزار اس کو اٹھائی سو ووٹ ملے نا پی ٹی آئی کے اٹھائی سو ووٹ ملے اس وقت کی پی ٹی آئی اور آپ کی پی ٹی آئی میں ابھی ایک بات آپ سرط کروں یہ تجزیہ بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے سارا آپ دیکھ لیجئے گا کہ راول پنڈی میں اللہ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ نون کا سٹرانگ ہولڈ بھی ہے لوگوں نے سروے بھی کروائے ہوئے ہیں شیخ رشید نے بھی سروے کروا لیا ہے ہم نے بھی کروائے ہوئے ہیں ہمارے لئے الحمدللہ کوئی خطرہ نہیں ہے بالکل جعوید حاشمی صاحب نہیں ہرائیا تھا شیخ رشید صاحب کو میرا خیال ہے جی وہ مسلم لیگ نون کی بات نون کے زمانے میں نا جتنے ووٹ جعوید حاشمی صاحب نے لیے تھے شکیل آوان سے وہ آ رہے تھے اتنے ہی شکیل آوان نے لینا جو الیکشن تھا دو ہزار دو ہزار آٹھ میں چودہ ہزار ووٹ لیے تھے شیخ رشید صاحب پھر زمنی الیکشن میں تیہتر ہزار چوہتر ہزار لیے تھے جعوید حاشمی صاحب لیکن اب جعوید صاحب بھی لیکن جو زمنی الیکشن ہوا تھا اس میں میرے بھائی جس طرح کہہ رہے تیرتالیس ہزار ووٹ بیالیس ہزار تھے تیرتالیس ہزار ووٹ شیخ رشید نے لیے تھے یہ اور بات ہے کہ جو لوگوں نے اس کی حمایت بھی کی تھی یا جو بھی تھا لیکن کنڈیڈیٹ شیخ رشید تھا کلم دوات جو اس کا انتخابی نشان اس پہ اس نے اتنے ووٹ لیے تھے آپ کے پاس شیخ رشید والے حلقے میں کوئی سٹرونگ کینڈیڈیٹ نہیں ہے تو اگر اتنا پرابلم نہیں ہوگا اگر وہ کہتے ہیں کہ جی آپ سیٹ چھوڑنے میں لیے جلچسپی تو بہت لوگوں نے اس کا اظہار کیا جلچسپی کا ہمارے پاس ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے پنجاب میں اور صوبہ سرحد میں خیبر پختونخواہ میں بے شمار کینڈیڈیٹس ہیں ہر حلقے سے ایک ایک نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہیں تو انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو اس وقت پارٹی فیصلہ کرے گی ہمارا باقادہ پارلی ویٹری بورٹ ہوگا کہ کون سے حلقے سے کون سا امیدوار ہماری پارٹی کی نمازگی کرے گا اچھا ایک چیز مجھے درہا کلیر کرتے ہیں پھر میں آگے چلنا چاہتا ہوں شیخ صاحب کی بات کافی ہو گئی وہ یہ کہ شیخ صاحب کا جو بھی انڈسٹیننگ ہو ابھی تک آپ کی پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ میں یہ بات دسکشن ہوئی ہے کہ بھئی ان کو کیا کریں کیسے کریں اور فائنل فیصلہ کون کرے گا نہیں دیکھیں ہماری جو سینٹل کمیٹی کی پندرہ تاریخ کو لاہور میں میٹنگ ہے شیخ رحی صاحب کی ملقہ دو دن پہلے ہوئی تھی اس کے بعد اگر انہوں نے کوئی ایسی تجاویز پیش کی ہیں جن پر وار کرنے کے ضرورت ہے تو وہ پندرہ تاریخ کو خان صاحب جو ہیں وہ پارٹی میں پیش کریں گے اور اس پر پھر بحث ہوگی اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ کیا جائے گا ایس اف ٹوڈے اس وقت کسی قسم کی اشورنس ان کو بازابطہ یا باقائدگی سے نہیں دی گئی ہے کیونکہ فیصلہ جو ہے وہ آپ ہماری جو پارٹی کے ریڈرشپ مشترکہ طور پر کرے گی اور مخانکہ ہے کے مطالق عمران خان صاحب خود کئی لفتہ کہہ چکے ہیں کہ ہم انتخابات سے پہلے الائنس کا نہیں سوچ رہے لیکن ان کے خلاف مخالفات کافی ہے پارٹی میں پی اشیق رشید کے ہماری پارٹی کیونکہ پچھلے آپ جانتے ہیں آٹس دس مہینے میں بہت بڑی ہو چکی ہے بہت پھیل چکی ہے اور مختلف جماعتوں سے بھی لوگ آئے ہیں مختلف خیالات رکھنے والے لوگ آئے ہیں تو ہر کوئی تو ظاہر ہے اس شاید اس سوچ کی حمایت نہیں کرے گا مگر آگے دیکھتے ہیں جب پارٹی کی قیادت فیصلہ کرے گی تو اس پر پابند رہیں گے صدیق الفارق صاحب یہ جو الفاظ کی جنگ چل رہی ہے یہ کوئی تھمری ہے ختم ہو رہی ہے یا یہ چلے گا جعوید عاشمی صاحب نے جو ہے وہ لمبی چوڑی بات کر دی کل چوڑی نصار صاحب تھے اس سے پہلے کوئی اور تھا خلید چوڑی نصار علی خان صاحب نے جو کل پریس کانفرس کی ہے اس میں یہی اندیا دیا گیا ہے کہ شاہستگی کو برقرار رکھتے ہوئے اچھی باتیں کرتے ہوئے جو ٹھوس جہاں سے ریزلٹ حاصل ہو سکتا ہے کہ اگر عدلیہ کے پاس جاتے ہیں تو بہتر ہے بجائے اس کے کہ پریس کانفرس اور ٹاک شوز میں یہ لڑائی جاری رہے بہتر ہے عدلیہ کے پاس چلے جاتے ہیں وہاں سے فیصلہ لے لیتے ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ میری یہ آخری پریس کانفرس ہے اس حوالے سے اب ہم نہیں کریں گے کوئی بھی نہیں کرے گا جی انہوں نے یہ کہہ دیا ہے اب آپ اگر ٹاک شوز میں کہیں ہم بھی کوشش کریں گے کہ یہ اس طرح کی ویسے بھی دیکھیں شیاستدانوں کو غیر شاہستہ گفتگو کرنی بھی نہیں چاہیے سر اس میں دو چیز ہیں میں آپ کے سامنے رہتا ہوں آپ سے میں بات شروع کرتا ہوں پہلی چیز تو یہ کہ جو ایکچل ایشو اٹھا پہلے خواجہ سیزہ نے بات کی انہوں نے الزامات لگائے اس کے بعد پھر خان صاحب نے اپنی وضاحت کی پھر وہ سب کچھ سامنے آ گیا میں نے اس دن پہلے پروگرام میں جیسے نہیں ہوا ہے میں نے یہ کہا تھا کہ یہ الیگیشنز کو لائٹلی لی لی لینا چاہیے کہ آئیں دین اڑ گئی کوئی حتمی انجام تو پہنچنا جو ووٹر ہے وہ دیکھ رہا ہے اس کو یہ معلوم تو ہو کہ بھئی کون سچا ہے کون جھوٹا ہے اب کوٹ میں عمران خان صاحب نے مخیل اعلان کر دی ہے شاہدہ فائل بھی کر رہے ہیں وہ جا رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہ نون لیک ایکچولی کوٹ اگر یہ جاتے ہیں تو ہم ویلکم کرتے ہیں تو الٹیمنٹلی یہ کوٹ میں ہی فیصلہ ہونا چاہیے اجمل صاحب نہیں میں مجھ سے ایک جملہ میں ارز کروں دیکھئے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عدالت میں جانے کا فیصلہ کیا ہے اور اگر وہ عدالت میں جاتے ہیں ہم ویلکم کرتے ہیں اس لیے کہ آئین اور قانون ان کو جاننے والا ادارہ وہ ہے دستاویزی ثبوت ہیں شہادتیں ہیں اور دیگر چیزیں ہیں ان کے سامنے پیش ہو جائیں وہاں سے فیصلہ ہو جائیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ دیکھیں میں اس پہ فائل صاحب ایک بات آپ کو یہ بتا دوں کہ دیکھیں اگر ہمارے اس وقت اپوزیشن کی دو بڑی جماعتیں ہیں عمران خان صاحب کی بھی پیٹی آئی بھی ہے اور مسلم لیگ نون بھی دیکھیں دیکھیں اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ پہلے پہلے جب یہ جو شوکت خانم اسپیٹل والی بات ہوئی ہے یہ کوئی مناسب بات نہیں تھی اس پہ اس پہ سیاست نہ کرنی چاہیے نہ یہ الزمات اس پہ بات کرنی چاہیے کیونکہ یہ جو شوکت خانم اسپیٹل ہے اس میں وزیرستان کا بھی اگر کوئی کینسر کا مریض ہے وہ بھی علاج کر رہے ہیں اگر وہ کسی گلگت بلتستان کا ہے تو وہ بھی کر رہے ہیں تو یہ ایک اچھا سہولت ہے جو لوگ ایفورڈ نہیں کر سکتے ویسے بھی ہمارے بڑے سیاستدان تو اپنے علاجیں بیر کراتے غریب آدمی تو پاکستان کا یہی شوکت خانم اسپیٹل میں یہ علاج کرائے گا اور وہ بھی مفت ہو رہا ہے یہ بہت بڑی بات میرا یہ خیال ہے کہ یہ شوکت خانم اسپیٹل والا جو انہوں نے خواج عاصف صاحب نے یہ جو پہلے پہلے وہ کیا وہ اس میں اس کی وجہ سے کہ یہ جو مہینہ تھا جو مزاکات اور خیرات جو انظامات حلقے ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر کہ وہ بیڈ انویسمنٹ ڈیسیشن تو میں وہی کہہ رہا ہوں اسکینڈل اس میں کوئی بھی نہیں ہے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اس ملک کے جو دوسرے سکینڈلز ہیں یا جو دوسرے چیزیں ہیں یہ تو اس میں آشیر و شیر بھی نہیں ہیں میں ایک بات ارسکروں جو اہم بات ہے جو بنیادی بات وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف شوکت خانم میموریل ہسپیٹل کو ہی تو سیاست میں لانچنگ پیٹ کے طور پر انہوں نے استعمال کیا کہ دیکھیں ہم نے شوکت خانم کیا ہے ہم سیاست میں آگئے ہیں ہم سیاست میں بھی کریں گے ہم نے شوکت خانم کوئی جلسہ آیا میں ارز کر رہا ہوں تو شوکت خانم کی اچیومنٹ تو سیاست میں یا تو یہ ہے نا کہ شوکت خانم سے وہ استیفہ دے دیتے شوکت خانم کے معاملات کو ساتھ لے کے وہ سیاست میں ہر جلسے میں ہر ٹاک شو میں ہر پریس کانفرس میں شوکت خانم میموریل ہسپیٹال کو بنیاد بنایا ایک لفت اب جب سیاست میں آپ لائیں گے نہ لائیں سیاست میں اس کو موٹی بات ہے آپ اس کو در رہے ہیں وہی چیز ہے اگر نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے یلو کیاپ سکیم کی وہ تو ایس پرائم منسٹر دیکھیں نا اس طرح سے جو شریف میڈیکل سٹی ہے اس میں نرسنگ آسپیٹل ہے اس میں باقی چیزیں ہیں اس میں غریبوں کا علاج ہو رہا ہے یا اس سے پہلے جو چیزیں وہ اس معاملے کو نہیں لے کیا ہے یا ہم نے اتنے غریبوں کو مکان بنا کے دیئے ہیں اتنی زکاة دیئے ہیں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا بلکل لوگوں نے سیاست میں اس کو نہیں لیا جب 26 اپریل سن 1996 کو ہم نے تحریک انصاف کی بنیاد رکھی ساتھ لوگوں نے مل کر عمران خان میں ان میں سے ایک میں بھی ہوں کسی کا کوئی بھی تعلق شوکت خانم ہسپتال سے نہیں تھا عمران خان صاحب کا بھی شوکت خانم کے بورڈ پر موجود نہیں ہیں انہوں نے اس کی فضل بیوی بھی کہا مجھے اگزیک ڈیٹ نہیں یاد مگر کافی عرصہ پہلے چھوڑ چکے ہیں اس کے عمل دخل میں جو جو چلانے کا ہے وہ بورڈ فیصلے کرتا ہے اور اور میں آپ کے بتانا چاہتا ہوں کہ میں صدیق الفاروق صاحب کی بات سے اتفاق نہیں کروں گا کہ شوکت خانم ہسپتال کو بنیاد بنا کر سیاست میں قدم رکھا گیا مجھے علم ہے کہ عمران خان صاحب اس سے دو تین سال پہلے ان کے دل میں جب انہوں نے شوکت خانم کے لیے پیسے جمع شروع کرنے کیے پورے پاکستان میں گئے لوگوں نے ان کی گاڑی میں جہاں جا جاتے تھے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں پیسے دیئے جولری دی ہر چیز دی اپنی بچات دی اور تو عمران خان صاحب نے دیکھا کہ پاکستان کے لوگوں کی کیا حالت ہے پسمانگی ہے غربت ہے جہالت ہے اور اس وقت عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ صرف سماجی کاموں سے اور وہ اسپتال تو بنائی رہے صرف اس ملک کی حالت نہیں صدھرے گی یہ بنیاد تھی ان کی تحریک انصاف کی جو بنیاد تھی وہ یہ سوچتی کہ ملک کے حالات سیاسی عمل سے بدلیں گے سماجی سے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو چند ایک اور ڈیویلپنٹس جنس کا میں نے ذکر کیا تھا خصوصا جو اس وقت سوبوں میں جو ہو رہا ہے نون لی کے حوالے سے بھی کچھ ڈیویلپنٹس ہیں اور دیگر کچھ پیشرفت ہے ان کے حوالے سے بات کریں گے اس بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید نعیم صاحب فائنل ورڈ ذرا مجھے بتا دیں پھر ہم آگے چلتے ہیں یہ جو شوکت خانم کا جب سے ایشو ہوا ہے تو چاہے اس ان الیگیشن میں کچھ ٹھوز چیز ہو یا نہ ہو لیکن یہ بات بار بار آ رہی ہے کہ شوکت خانم کا ایشو فانڈ ریزنگ وغیرہ بغیرہ اور پی ٹی آئی کی سیاست یہ دو الگ چیزیں ہیں اس کے الگ ٹیو بلکل الگ لیکن کہیں پہ جلسے جلوسوں میں یہ آپس میں مل رہی ہیں یہ کہا گیا ہے کہ جی فانڈ ریزنگ کے سٹیج پہ پی ٹی آئی کی لیڈرز بیٹھے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ جو مکسنگ ہے یہ کہاں تک درست ہے مجھے کہ پی ٹی آئی کا جو لاہور میں یا سیل کورپ نے فانڈ ریزنگ سے وہاں پہ پتہ نہیں دو تین ہزار لوگ موجود تھے اور یقینی طور پر لاہور والے میں میں بھی گیا تھا ٹھیک ہے اب کیا کوئی مجھ کو منامت ہے کسی قانون یا کسی اخلاقی اقدار کے تحت کہ جی نعیم الحق صاحب جو تحریک انصاف کے رکن ہیں وہ شوکت خانم کے فانکشن میں نہیں جا سکتے یہ تو بات غلط ہے حصولی طور تو میں سمجھتا ہوں کہ مگر شوکت خانم ایک بلکل الہدہ تنظیم ہے اور تحریک انصاف بلکل الہدہ تنظیم ہے عمران خان صاحب شوکت خانم کے بورڈ پر نہیں ہیں تحریک انصاف کے کوئی بھی عراقین جو ہیں وہ شوکت خانم کے بورڈ پر نہیں ہیں ایک چھوٹی چھوٹی بات نہ کروں گا میں ان سے کوالفائر دلوے ایک سوال وہ یہ ہے کہ آپ کا نعیم الحق صاحب کا اس فانکشن میں جانے پہ کوئی ممانعات نہیں ہونی میں نہیں چاہیے اگر آپ پیسہ دینا چاہتے ہیں بلکل آپ ضرور دیں سوال ٹھیک ہے لیکن اگر اگر ایک فانڈ ریزنگ ہے ہسپیٹل کے لیے لسانی کا اصل توت سیاہ پلس ملیٹی میرے علم میں کوئی ایسا باقی نہیں ہے کہ جہاں پر شوکت خانم کے سٹیج پر بیٹھ کر بیٹھ کر اس کی تحریک انصاف کی باتیں ہوئی ہیں بلکہ جب عمران خان فانڈیشن نے سندھ میں کام کیا تھا میں سندھ کا صدر تھا میں ان کے ساتھ گیا تھا مگر جتنے بھی یہ فانکشن سے میں ان سے بلکل میری اور سیاسی ٹیم الہذہ رہی عمران خان فانڈیشن والوں نے خود اپنے اکیات تحصین کی نائی مولاق صاحب تحریک انصاف کے ان معقول لوگوں میں جن سے بات ہو بھی سکتی ہے اور یہ اچھی بات کرتے بھی ہیں ہم جب بات کر رہے ہیں تو گورننس کے حوالے سے جو خاجہ آصف نے کی دیکھئے جو انڈاومنٹ فنڈ کی انویسمنٹ جس طرح میں اسے مختصر کروں گا اس میں ایک لمحہ اس کی اس میں نہ جائے گا سنیں نہیں نہیں اس میں دونوں طرف دو باتیں میں کر رہا ہوں اٹھارہ کروڑ کا ایک نقصان ہوا وہ پیسے انڈاومنٹ فنڈ میں تو لگ گئے ادھر جو لیزنگ اور لون لیا گیا ان کی اپنی دو ہزار دس کی جو اکاؤنٹس جو بیلنس سیٹ ہے ساڑھے تین کروڑ کا سود دیا گیا ہے اب پانچ سال کا ساڑھے سترہ کروڑ کا یہ سود دیا گیا وہاں انویسمنٹ کی گئے یہ تو اٹھارہ کروڑ وہاں ڈوب گئے اٹھارہ اور سترہ یہ ہو گئے پینتیس یہ ساڑھے پینتیس کروڑ روپے چلے گئے اگر اسی کے ایک لمحہ اگر اسی کے یہ بجائے لیزنگ کے یہ انہی قیسوں سے کیس میں جلے گا نہیں یہ حسنے کی بات میں سیریس پاد حسین صاحب پاد حسین صاحب میں سیریس بات کر رہا ہوں گورننس کی یہ حسنے کی بات نہیں نہیں دیکھیں میں ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کیس ہے وہ تو ہاں ہوتا ہے لیکن یہاں آپ نے ذکر کیا آپ نے ذکر کیا ہے میں نے کر دی بات صدیق الفاروق صاحب میں آپ کی میٹنگ ڈاکٹر فیصل سلطان سے کرواتا ہوں لاہور میں کچھ ڈاؤنلوڈ کی ہیں ساری بات کی ہے میں یہ بتا رہا ہوں میں اس لیاب کو ٹوک رہا ہوں کیونکہ یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے یہ اب کورٹ میں چلا گیا ہے اس کی چاند بھائی میں نے فائننشل انسٹیٹویسن صاحب حسین صاحب آپ جانتے ہیں میں فائننس کو جانتا ہوں میں نے ادارہ چلایا ہے میں انڈاؤمنٹ فنڈ کو جانتا ہوں بیلنس سیٹ کو جانتا ہوں میں لیزنگ کو جانتا ہوں کیونکہ وہ ڈسکیشن پھر اب چلے گئے کیس میں یہ ہو چکا ہے جی بسمیل آگے چلیں عجمال صاحب جو کے پی میں میں درست تھوڑی صوبائی اس کی بات کرنا جو کے پی میں نون لیگ میں مسئلہ ہوا ہے آپ کا کیونکہ تعلق صوبے سے ہے امیر مقام صاحب جو کے پی ایم ایل کیوں کے ایک بڑے لیڈر ہیں الیکٹیبل ہیں وہ ان کے ساتھ آگئے ہیں نون لیگ کے لیے ایک بہت بڑی یہ وکٹری ہے اس حوالے سے لیکن بیچ میں درادیں پڑی بھی ہیں ہزارہ میں جو ہم دیکھ رہے ہیں ایک طرف سابر شاہ ساہ صاحب میتاو عباسی دوسری طرف کیپٹن سفدر یہ جو معاملہ ہے یہ معاملہ نون لیگ کے لیے کتنا ڈینجرس ہے نوئنگ کہ ہزارہ میں پی ٹی آئی اگرو کر رہی ہے کم از کم انڈیکیشنز ہی آ رہے ہیں سننے میں آ رہا ہے یہ ذرا مجھے بینگ ای پولیٹیکل آہ اینلیسٹ جس کا تعلق اس صوبے سے ہے آپ میرے خلی ان پلیئرز کو ذاتی طور پر بھی جانتے ہیں مجھے ذرا اسیسمنٹ دیں پھر میں صدیق الفاروق اور نعیم صاحب سے دیکھیں بات یہ کہ امیر مقام سے آج بھی میرا تعلق ہے میں اس کو جانتا ہوں اس کی پولیٹیکس اور میری پولیٹیکس تقریب بننا اکٹے ہم نہیں شروع کی مطبع کہ ایک ٹائم پر شروع تو امیر مقام کی حوالے سے جو بات تھی امیر مقام ایسا بندہ نہیں ہے اس کا سائز ہی ایسا نہیں ہے کہ وہ چھپایا جا سکتا ہے یا اس کو یہ میں نے خود دیکھا فیزیکل سائز کی بات کر رہے ہیں شیخصی شیخصی میں دونوں سائز اس کے ایسے کہ دونوں کو آپ نہیں چھپا سکتے جب جس دن یہ گیا تو میں نے یہ چند دوست میرے پاس نون والے بیٹے ہوئے تھے تو میں نے ان کو کہا میں نے کہا کہ امیر مقام کے آنے کے بعد اب یہ والی بات نہیں ہوگی جو آپ لوگ پہلے کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ وہ نہیں جی اس طرح نہیں ہوگا میں نے کہا دیکھیں ہمارے ساتھ جب وہ تھا تو ہمارے ساتھ بھی سلیم صیف اللہ خان بھی تھا گوہر ایوب خان بھی تھا لانا نصار چار صدے والا بھی تھا سوات والے ولی سوات والے وہ ادنان اور انگزیب وغیرہ بھی تھے یہ ایسے لوگ تھے کہ یہ ہمیشہ بہت بڑے بڑے نامیں آپ کو پتہ ہیں امیر مقام نے آپ یقین کرے کہ ان سب کو آپ اپنی جگہ پہ فارغ کر کے خود جو ہے نا سارا وہ مشرف صاحب کے بھی نمبر ون بک میں آ گیا اور وہ میں اسی پہ آ رہا ہوں امیر مقام کے جات تک بات ہے مسلم دیگ نون میں یہ جو چیز سامنے نظر آئی ہے یہ کہتے ہیں لیکن اندر کی باتوں کا مجھے بھی پتا ہے یہ اتنی سمپل بات نہیں ہے یہ پارٹین کی تقسیم ہو چکی ہے کتنا سی ہو چکی ہے ہو چکی ہے ایک امیر مقام گروپ پہ اور ایک جو ہے نا کے پی کے میں میتاب عباسی صاحب اور پیر صابر شاہ ہزارے والوں کا گروپ پہ ٹھیک ہے جو پشتون بیلٹ ہے اس میں امیر مقام ڈومینٹ کر رہا ہے ان پہ ٹھیک ہے اور جو ہزارے والے ہیں اس میں آپ کیپٹن سفدر کے جو سمپتی ہے وہ امیر مقام کے ساتھ تو پارٹی بلکل ڈیوائیڈ ہو گئی یہ ایک تو یہ چیز ہے اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے دوسری بات دیکھیں میری بات سنو پیٹی آئی کا یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ پیٹی آئی کا یہ ہے کہ پیٹی آئی ہزارہ میں یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پیٹی آئی ہزارہ میں نہیں ہیں دیکھیں بھی آ گیا دوسری اس طرح کے لوگ وہاں پہ انفلنس والے لوگ اس کے پاس آ گئے جو سیٹے پہلے جیتے ہیں اور جیتیں گے بھی اسی طرح بٹا باد میں بھی اس کا اثر ہے اسی طرح مانسیرہ میں اب یہ زرگل خان جو ہے یہ پیٹی آئی میں آئے یہ زرگل پچھلے دفعہ الیکشن ہمارے کانڈیڈیٹ تھا سیکنڈ نمبر پہ آیا تھا اور بڑے تھوڑے سے ووٹو سے ہار گیا تھا یعنی یہ سیریس سپلٹ ہے پارٹی میں بلکل ہے آپ کی اسیسمنٹ بلکل ہے اور اس کا جو فائدہ ہے وہ پٹی آئی کو بھی ملے گا وہ جی آئی ایف کو بھی مل رہا ہے مسلم لیگ نون کا جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہزارہ میں یہ پہلے بھی تحریک ہزارہ کے حوالے سے وہ جو تحریک ہزارہ وہاں پہ بھی سپلٹ ہو چکا ہے انہوں نے وہ ہزارے صبح کے حوالے سے وہ سٹینڈ نہیں لیا جس کی وجہ سے مہتاب آباسی نے ان کو ریزائن ڈیا تھا ٹھیک ہے وہ چیز بھی صدیقہ فائل صاحب میں نے آپ کا اسیسمنٹ لیا تھا کہ میں پہلے من کا لے لوں پھر میں آپ سے جواب چاہیے یہ جو صورتحال ہے ہزارہ میں ایم شور آپ خود بھی وہاں پہ ایکٹیو ہیں گئے ہیں جلسے کیے ہیں یہ جو صورتحال بن رہی ہے اس میں لیٹس ازیوم کے پی ٹی آئی کو فائدہ ہو رہا ہے وہاں پہ جو لوکل سٹرانگ پیپل ہیں ان سے الائنسز یہ وہ بات ہو رہی ہے یہ نہیں ہزارہ میں آپ کی سٹرٹیجی کیا ہے نوئے کہ یہ سب سے تقریب پارٹی نوم بھی کرے گیا خیبر پختوم خواہ میں انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہیں کہ ہم بہت بڑی کامیابی حاصل کریں گے اور وہاں پہ حکومت بنائیں گے اور ہزارہ پورا ہزارہ جو علاقہ ہے وہاں پہ ہمارے پاس بڑے جیسے کہ انہوں نے بھی چند نام آپ کے سامنے پیش کیے مجھے یقین ہے کہ ہم جو عمران خان صاحب لفظ استعمال کرتے ہیں کہ سویپ کر جائیں گے ہزارہ یعنی جو خیبر پختوم خواہ ہے وہ ہم سویپ کر جائیں گے اور انشاءاللہ پنجاب میں بھی میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم پنجاب میں بھی سب سے بڑی جمعہ ان کا جو ہزارہ میں اس میں میں ایک چیز ایک بات سے میں گری نہیں کرتا ہوں سویپ پالی کوئی چانسز نہیں ہیں کے پی کے میں کے پی کے میں یہ ہو رہا ہے کہ سب کے پاس آپ جی آئی ہے آپ تحریک انصاف ہے مسلم لگ نون ہے مسلم لگ کاف ہے یہ جتنے بھی پارٹی ہے اینڈ پی ہے پیپس پارٹی ہے یہ وہاں پہ ہنگ پارلیمنٹ بن سکتی ہے کوئی ایک نہیں تین میں چیلنج کر کے آپ پہ کہتا ہوں جب بھی الیکشن ہو کہ دو پارٹیاں بھی حکومت نہیں بنائیں گی کم سے کم تین پارٹی اور ازاد کی امیت حاصل کر کے کوئی نیکسٹر وہاں پہ بنائیں گے صدیق فرد صاحب جی میں عرض کروں گا کہ سب سے جو مضبوط بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ گروپس کی اور شخصیات کا جو یہاں ذکر ہو رہا ہے ان سب کا اعتماد نواز شریف کی ذات پر یعنی لیڈرشپ پر ہے اور وہ سارے لیڈرشپ کے ساتھ اور پارٹی کے ساتھ کمیٹڈ ہیں اگر اندرونی طور پر کوئی اختلافات ہیں بھی تو یہ اختلافات سپلٹ اور الگ الگ ہونے ہیں اور الگ گروپ اور وہ باہر نکل جائیں اور پارٹی سے نکل جائیں ایسی کوئی بات نہیں لیکن دیمیج میں عرض کروں گا آپ کو اگر کیپٹن سفدر صاحب نے کوئی باتیں جلسہ عام میں کی ہیں کی پی کے کی لیڈرشپ کے خلاف تو ان کو شوکاز نوٹس ممبرشپ ان کی موطل ہوئی ہے اور شوکاز نوٹس دے دیا گیا ہے اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ نواز شریف اپنے داماد اور وہاں کے ایک کینڈیڈیٹ کے بھائی کو انہوں نے لیکن نقصان تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا میں ارطر رہا ہوں کہ کوئی نقصان نہیں ہے اس لیے کہ میں اس بیلٹ سے اور وہاں سے آگے نکل کے گلگت بلتستان سے سٹوڈنٹ لائف سے میں بڑی زیادہ میرے وہاں رابطے ہیں تو یہ جو ان کی اسیسمنٹ ہے کہ اتنا سیریس ڈیمیج ہو گیا ہے کہ اس کو اب واپس ملانا اوپر بطے شاید ہو جائے لیکن اندر کھاتے آپ کہہ رہے ہیں میں کہتا ہوں جی چیف منسٹریک کا کنڈیڈیٹ ہے مرطابہ باسی چیف منسٹریک ہے اور سابر شاہ بھی چیف منسٹریک ہے اب مجھے اب انکل وزیر صاحب مجھے تو کہنے رہے ہیں بیٹھ کے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم وہاں اچھی تعداد میں ہمارے لوگ الیکٹ ہوں اور الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ مسلم لیگ نون میں شامل ہو رہے ہیں عید کے بعد عید کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کتنے بڑے لوگ ٹوٹ کے مسلم لیگ نون میں کے پی کے میں سندھ میں بلوچستان میں ویسلہ ہوگی اور آپ دیکھ لیں کہ میں جو بات کر رہا ہوں اور آپ کو اندازہ ہے کہ میں باتیں بے بنیاد نہیں کرتا جھوٹی باتیں کرنے میں نام نہیں لے رہا لیکن آپ دیکھیں گے کہ عید کے بعد کتنے بڑی تعداد بریک لیتے ہیں بڑے کچھ بڑے بڑے نام نون لیگ میں شامل ہو رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف بھی یہی کہتی ہے کہ ابھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ شامل ہونا ہے اور کئی جماعتیں ایسی ہیں جن کو خطرہ ہے کہ شاید ان کے لوگ ٹوٹ کر دوسری جماعتوں میں جا رہے ہیں یہ جو جوڑ توڑ ہو رہی ہے سیاست میں یہ لگتا ہے کہ الیکشن جیسے سے قریب آ رہا ہے کچھ تیزی پکڑ رہی ہے کوشش کریں گے جانے نام صدیق الفاروق صاحب سے اگر وہ بتانا چاہیں کہ کون سے وہ لوگ ہیں جو نون لیگ میں آ رہے ہیں اور یہی سوال میں پاکستان تحریک انصاف سے پوچھوں گا کہ ان کے پاس کون لوگ آ رہے ہیں پریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدیت بات چیت ہو رہی تھی کہ کون لوگ کہاں جا رہے ہیں اور کس کو کون چھوڑ رہا ہے اور کس کے پاس جا رہا ہے ماضی میں ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی چند ایک نام سامنے آئے تھے اور ابھی تک جو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو ہائی پروفائل ہو گئے ہیں وہ نون اور پی ٹی آئی کے درمیان جو ہے وہ ایک سلسلہ چاہ رہا ہے شاہ مہد کو رشید صاحب کی بات ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ نون لیگ میں ان کی میٹنگز بھی ہوئیں پھر وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے شیخ رشید صاحب ابھی صدیق الفارق صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ وہ کوشش کر رہے تھے کہ نون لیگ میں آئیں لیکن اب پی ٹی آئی سے جوئرنگ تو نہیں ہو رہی لیکن کم اسکم یہ ہے کہ ان کے روابط جو ہے وہ اسٹیبلش ہو رہے ہیں امیر مقام صاحب کا ذکر ہوا تھا وہ بھی ابھی بریک میں بات ہو رہی تھی میں وہی سوال کرنے پہ آ رہا تھا کہ وہ بھی بلکل پی ٹی آئی میں جاتے جاتے رہ گئے اور اب وہ نون لیگ کا حصہ ہیں نایم صاحب کیا مسئلہ ہوا تھا سٹرونگ کینڈیٹ اگر آپ کے پاس امیر مقام صاحب نے کچھ شرائط پیش کی تھی ہمیں جو ہمیں ناقابل قبول تھی اور کیونکہ ہم نے ان کو وہ ان شرائط قبول کرنے سے انکار کر دیا تو انہوں نے فیصلہ کیا وہ شرائط یہاں قبول ہو گئی ان کی یہ مجھے نہیں پتا یہی وہ غازر فاکر ہے میں آپ سرز کروں امیر مقام صاحب جب ہمارے ساتھ ٹاک شوز میں آتے تھے تو مثلا مجھ جیسے چھوٹے کارکون کے ساتھ بھی ان کا رابطہ تھا اور وہ کچھ بڑی اچھی باتیں کرتے تھے امیر مقام ایک مصبت آدمی ہے اور انہوں نے یہاں آ کے بھی کوئی بہت لمبی چوڑی شرائط کی بات نہیں ہے لیکن انہیں عزت دی ہے پارٹی نے اور انہیں مزید عزت ملے گی خوش ہیں ابھی وہ وہ بہت خوش ہیں رنجشیں بڑھ رہی ہیں نہیں نہیں میں پھر ارز کروں گا کوئی رنجش نہیں ہے ایک بات جو تحریک ہزارہ کی بات کی ہے تحریک ہزارہ معاملہ ان کا تحریک ہزارہ کا ختم ہو گیا بالخصوص ہزارہ میں اس بات کو بڑی شدت سے محسوس کیا گیا جس دن سے ایمکیو ایم نے بابا ہزارہ جو ہیں تحریک ہزارہ والے ان کو انہوں نے سپورٹ کرنا شروع کیا تو وہاں ہزارہ میں اس کا بڑا سخت ریاکشن ہو اس لیے ایک لمحہ اس لیے کہ بہت سی لاشیں جو ہیں ہزارہ والے کراچی سے وہ لے کے آئے ہیں یہاں امیر مقام جا مسئلہ ہوا تھا آپ تو کیونکہ ان کے دوست بھی ہیں آپ جانتے بھی ہیں کیوں ہی پی ٹی آئی گئے کیوں نون لگا گئے دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں امیر مقام والی جو بات ہے نا امیر مقام اگر میرے خیال میں کہ اس کے چاہیے جو شرائط والی بات ہے یہ میرے اس لیے نہیں دل نہیں مانتا چاہے وہ پی ٹی آئی میں ہو چاہے وہ نون لگ میں ہو وہ بندہ اس قابل ہے کہ وہ اگر ایک دفعہ پارٹی میں چلا جائے جگہ وہ بنا لیتے ہیں یہ میں کافی دفعہ کہتا بھی ہوں پی ٹی آئی والوں کو بھی میں نے کہا ہے جگہ اس نے بنا لیا میں نے آپ کو ایک مثال دے دیا کہ وہاں مہارے پارٹی میں اتنے بڑے بڑے نام تھے لیکن اس نے اپنی جگہ بنا دی تھی ابھی بھی یہ صورتحال ہے کہ امیر مقام مہنتی آدمی ہے وہ محنت بھی کرتا ہے وہ اپنی جگہ بنا لے گا اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے لیکن میں ایک دوسری امپورٹنٹ بات اس پر افاد بھئی آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں یہاں پہ اس ملک میں ایک چیز تو بڑی کلیر ہو گئی ہے کہ یہ جتنے بھی پارٹی ہیں جتنے بھی جماعتیں حالکہ ہم نے تو کبھی نہ کہا ہے نہ ہم چینج کی بات کرتے ہیں لیکن جو پارٹیاں چینج کی بات کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ جو مشرف کے ساتھ رہنے والے ہیں جس طرح میرے بھائی کی پارٹی یہ ایک کو بھی ہم نہیں لیں گے مشرف کے جتنے بھی چہیتے تھے جو بھی نزدیک ترین لوگ تھے وہ ماشاءاللہ پھر انہوں نے ایک ایک کر کے لے لیا اب صورتحال دوسری طرف کیوں کیوں لیے نہیں 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 میری بات سنیں یہی تو مسئلہ ہے کہ ہمارے ایک میں ہمارے ملک میں یہ جو چیز ہے نا یہ جو ہم کہتے ہیں نا جذبات میں آ کر جلسوں میں باہستان کے عوام کے سامنے کہ یہ پلانا گندہ تھا گندہ بھئی اتنا گندہ اس کو کہو کل کو یہ نہ ہو کہ پھر اس کے ساتھ بیٹے ہو نظر آ رہے ہو تو پھر یہ بات اچھی نہیں لگتی اور آج کل ماشاءاللہ آپ کے ہوتے ہوئے میڈیا کے ہوتے ہوئے آپ کے وہ پھر آپ لوگ کلپ بھی پر آئے دکھاتے ہیں تو پھر وہ مو دگانے کے قابل ہمارے سیاستدان نہیں رہے میں کلیئر تو یہ چیز بیان صاحب نے پوزیشن ایک نہیں ہے میں پھر اس کو چینج کیا ہے تو مجبورا نہیں ہے مجبورا نہیں میں کلیئر کروں میں اجمل وزیر صاحب کی اس بات کو انہوں نے جو بات کی ہے میں یہ کہوں گا کہ ایسی بات کسی نے نہیں کہی ہماری پارٹی اور ہماری مجلس سے عاملہ اور نواز شریف صاحب نے یہ بات کی وہ سلسل کہ وہ لوگ جنہوں نے پارٹی کے دفاتر پر قبضے کی اور وہ لوگ جنہوں نے پرویز مشرف کے کہنے پر پارٹی کو توڑنے اور کینڈی ڈیٹس کو لے جانے کی کوشش کی ان کو ہم اپنی صفوں میں نہیں آنے دیں گے اور وہ سب کو پتا ہے کہ کن کی ڈیوٹی لگی تھی کون لوگ ہیں وہ اور وہ چودری سجار اور چودری پرویزلہ بس دو لوگ اور ایک آڈا کو آدمی ہوگا باقی باقی دفتروں پر قبضے بھی انہوں نے کروائے دفتروں پر قبضے بھی انہوں نے کروائے اسلام آباد کے دفتر پر قبضہ انہوں نے کروائے اب مجھے صدیق بھائی یہ ہمارے طرح کارکون آدمی میں ان کی قدر کرتا ہوں لیکن دیکھیں گرونڈ ریالیٹی یہ نہیں ہے یہ جو ٹاپ کی لیڈرشیپ ہے یہ نہ میرے کہنے سے نہ صدیق الفاروق یہ تو مجھے ساملہ کی نام سے یہ پوچھتے بھی نہیں ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ جب امپورٹنٹ فیصلے یہ لیڈرشیپ بڑی کرتی ہے چاہے وہ اس کی قیادت ہو چاہے میری قیادت ہو چاہے ایون ان کی قیادت ہو سر سی ای سی بعد میں آتی ہے آپ پہلے فیصلے کر لیتے آپ مجھے بتا دیں یہ شیخ رشید والی بات میں میری بات سنی یہ شیخ رشید والی بات فاد صاحب یہ بھی ڈینائی کر رہے ہیں میں اس چیز پہ یہ تو آج ہم ٹی وی ٹاک شو تیرا گست کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی آپ کو نظر نہیں آ جائے گا میں نے یہ نہیں کہا کہ فیصلے میں کرتا ہوں یا ہم کرتا ہوں میں نے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب نبی اور ہماری مجلس یہ فیصلہ کیا اور جناب نواز شریف کی رہنمائی میں کہ جن لوگوں نے دفتروں پر قبضے کیے تھے اور پارٹی توڑی آپ کو ابھی نئے نئے ہیں ہم پندرہ سال سے ہم نے پارٹی بنائی ہے تحریک انصاف لیکن پندرہ سال والے آپ لوگوں عمران خان صاحب ہمیشہ سارے اہم فیصلے مشاورت کے ساتھ کرتے ہیں ان کی جو ایکسیسیبیلٹی ہے بڑی آسان ہے ہر کوئی جا کے ان سے بات کر سکتا ہے اختیار ہے ان کو آئین میں مگر وہ اکثر میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں کہ انہوں نے بالکل ہی پارٹی کی مردی کے خلاف کوئی فیصلہ کیا کوئی ایسا فیصلہ یاد ہے جس میں آپ کی پارٹی اپوز کر رہی ہو ایک اور ایک فیصلہ ہے وہ سیاسی تو نہیں ہے کراچی کا جو جلسہ ہونا تھا مجورٹی کہہ رہی تھی کہ جی پچیو دسمبر کو جلسہ نہ کریں ابھی لاہور میں ہوا ہے ویٹ کریں خان صاحب صاحب نہیں کرنا ہے اور وہ ہوا اور صحیح ہوا وہ فیصلہ میں نے کیا تھا تیس اکتوبر کی رات میں سندھ کا صدر تھا تیس اکتوبر کو لاہور کے جلسے میں اسٹیج پر میں نے خان صاحب پر کہا کہ انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ پچیس دسمبر کو ہم جلسہ کریں خان صاحب نے کہا کہ میں آج چین جا رہا ہوں واپس آکر اس پر غور کرتے ہیں کراچی سے صرف دو یا تین ہمارے جو علاقہ یہ نکراچی کے لیڈر سے انہوں نے مخالفت کی تھی مگر میں سندھ کے صدر کی حیثت سے میری پوری کابینہ سندھ کی سب نے اس کی حمایت کی تھی اور وہ جلسہ ہوا خان صاحب نے کی تھی ساری لیڈرشپ نہیں میں مفاد بھی ایک بات کو دیکھیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ سنٹرل ایگزیکٹیو کمیٹری یا سی سی یا جو بھی ہے ورکنگ کمیٹری ان کی میٹنگیں ہوتی ہے پٹ فیصلے وہی ہوتے ہیں میٹر وہی کرتے ہیں جو آپ کی ٹاپ لیڈرشپ کرتے ہیں یہ حقیقت ہے صدیق الفارق صاحب آپ اس کو ڈینائے کر رہے ہیں میں اس چیز سے لیکن اس میں برائی کیا ہے میری بات اگر ایک میٹنگ کے میٹنگ میں سب دسکارنہ چاہیے فائنل فیصلہ تو لیڈر نہیں کرنا ہے میں نے وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ رائے تو نہیں جاتی ہے اس میں کوئی رائے یہ دیتا ہے کوئی یہ رائے دیتا ہے فائنل فیصلہ جو ہر ہفتے باقائدگی ساتھ میٹنگ ہوتی ہے سارے اہم فیصلے اس میں کیے جاتے ہیں ہر چیز اس میں ڈسکس ہوتی ہے اس کے اٹھارہ راقین ہیں پارٹی کی تمام سینڈ ریڈیشپ اور خان صاحب اس میں خود موجود ہوتے ہیں اس کے سزارت کرتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے ان کی پارٹی میں نہیں ہوتی ہے ہماری پارٹی میں ہر ہفتی ہے لیکن فیصلہ عمران خان کرتا ہے چرمن ہے سر میں وہی کرتا ہے وہی کہتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ نہیں وہ نہیں کرتا نہیں میں یہ نہیں میں یہی بات کی بات میں کہہ رہا ہوں جو فیصلہ ہوتا ہے عمران خان صاحب پوری سینڈرل کمیٹی کو ساتھ لے کر چلتے ہیں سینڈرل کمیٹی کچھ اور سوچے خان صاحب کچھ اور سوچے خان صاحب جہاں بھی جس پارٹی میں بھی اگر مشاورت کے بعد ultimately فیصلہ کیونکہ ایک باسکٹ میں سارے مشورے آ جاتے ہیں فیصلہ کا اختیار اگر اپنے سربراہ کو دے دیا جائے تو اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے سندھ میں آتے ہیں سر آپ سندھ کے پریلیجنڈی رہے ہیں سندھ میں بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپنٹ ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کے اگینسٹ بہت سارے پاور سینٹرز کھڑے ہو رہے ہیں اور نون لیگ کو آپ جو مرضی کہیں نون لیگ ایک کام کر رہی ہے کہ وہ بڑے ہی انٹیلیجنٹلی الائنسز بنا رہے ہیں انٹیلیجنٹلی نون لیگ نے جو سندھ میں نیشنلسٹ کے ساتھ الائنسز بنایا ہے اس میں سے سیٹ نکلے نہ نکلے نایم صاحب لیکن اس کی جو سیمبولک ویلیو ہے کہ اپارٹی جس کی شراخ پنجاب کی ہے جی ایم سید کے پوتے سے الائنسز کر رہی ہے ویری پارفل میسیج یو مست اپریشیئیٹ ایٹ اچھا میسیج ہے یہ اب مجھے بتائیں سندھ یونائیٹ پارٹی جن کی پی ٹی اے کے نظر نہیں آرہی محرور سندھ کی بات ابھی آپ کو علم ہوگا کہ ہم نے پچھلے ہی مہینے حضر آباد میں حضر آباد کی تاریخ کا ایک بہت بڑا جلسہ کیا اس وقت سندھ کے جو مشہور نیشنلس ریڈر ہیں ڈاکٹر قادر مقصی انہوں نے عمران خان کو دعوت بلائیا سندھ کے جو پلیجو صاحب ایاز پلیجو ان سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں ممتاز بھٹو صاحب سے بڑے اچھے تعلقات ہیں خان صاحب کے وہ اب نون کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں دیکھیں سندھ کی سیاست آپ جانتے ہیں سب جانتے ہیں کہ سندھ کی جو سیاست ہے اس کی نویت بلکل مختلف ہے پنجاب اور دوسرے صوبوں کے ساتھ سندھ میں پرسنالٹیز ماتر زیادہ پرسنالٹیز نہیں رولڈ سندھ میں اب زرداری صاحب کی زیادتیوں پیپل پارٹی کی ناہلی نالائقی اور کرپشن کی وجہ سے سندھ کے عوام کافی حد تک مایوس ہو چکے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا سندھ کی قوم پرس پروتیں ہیں وہ انتخابات میں وہ کامیابی حاصل کر سکتی ہیں جو آج تک ان کو نہیں ملی کی جو رول ہے وہ فنکشنل کا ہے اس ٹائم پیپل پارٹی کے علاوہ فنکشنل کی فنکشنل کو کامیابی ملی مگر فنکشنل بھی اس وقت درداری صاحب کے ساتھ ملی ہوئی ہے درداری صاحب یہ اندرونی طور پر ان کے تعلقات ہیں ان کا ڈیالوگ کھلاو ہے ان کے ساتھ فنکشنل کا اور میرا خیال یہ ہے کہ فنکشنل کی سوچ یہی ہوگی کہ اگر پیپل پارٹی سندھ میں حکومت بناتی ہے یا جو بھی مکم دراتا ہے اس کے ساتھ ملے ہو سکتا ہوں اور ان کا ایک اثر مگر آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے یہ پیر پگاڑا خود اپنی ہی کانسٹیٹونسی میں الیکشن ہار گئے تھے ایک پیپل پارٹی چھیک ہے لیکن صدیق الفاروق صاحب سندھ میں پوزیٹیو سیاست ہو رہی ہے نون لیگ کی طرف صحیح جو میں بات کر رہا تھا بڑا سولیڈ سیمبلزم ہے اس کا اس میں سے سیٹیں نکالنا چھیکے میں آپ سرز کروں گا کہ یہ جو آپ نے ایک پوزیٹیو اپروچ کی وجہ سے مسلم لیگ نون اور نواز شریف کی وہاں قبولیت ہے ایکسپٹیبلیٹی ہے اس کو میٹریلائز کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا کیونکہ نواز شریف صاحب نے ڈاکور آج ختم کیا زمین نے تقسیم کی پیکجز دیئے یہ جو سٹریٹیجائزنگ ہے مجھے ایک جو بھائی وقت میں بھائی ختم ہو رہا ہے سندھ میں مجھے سر کم از کم لگ رہا ہے کہ بڑی انٹیلیجن سٹریٹیجائزنگ ہو رہی ہے جو بھی کر رہا ہے سندھ میں نون لیگ کی یہ ساری جو تھنکنگ ہے کون کر رہا ہے لیڈر کون ہے آپ کے پاس سندھ کا دیکھنا بلکل مشاورت ہو رہی ہے وہاں کے جو صدر ہیں ماروی میں ایک منٹ وہاں کے جو صدر ہیں غوث علی شاہ صاحب وہ وہاں ہیوی ویٹ ہیں ان کے سب کے ساتھ رابطے ہیں غوث علی شاہ صاحب خود ناراض ہیں نہیں نہیں کوئی ناراض نہیں کوئی ناراض نہیں جو بات جب انہیں صدر وہ نہیں تھے تو انہوں نے کچھ ناراضی کا اظہار کیا تھا جب وہ صدر بن گئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس وقت دیکھیں باتیں ہو رہی ہیں لیکن رابطے غوث علی شاہ صاحب سے ہیوی ویٹ ہیں سب کی عزت کرتے ہیں سب انہیں جانتے ہیں وہ انہیں علاقے جتوئی صاحب ہیں نہیں ان کے اور باقی دیکھیں جی جہاں جہاں جو موصلہ میں دیکھیں جی اس میں فاس صاحب آپ ایک چیز کو اگنور نہیں کر سکتے آصفری زرداری صاحب جو ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ بھی جو دوسری طرف اگر آپ دیکھیں ایک طرف تو یہ ہے دیکھیں اس وقت ان کی جو صورتحال ہے پی ٹی آئی جو آپوزیشن کی جماعتیں اس وقت ان کے آپس میں جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں دوسری طرف اگر آپ دیکھیں پیپس پارٹی پی ایم ایل کیو ایم کی ایم این پی اور تھوڑا تھوڑا جی آئی کو بھی ساتھ ملال ہے کیونکہ جی آئی کی بھی انہیں ان کے طرف جا رہی ہے سر ٹائم میں ختم رہا ہے میں کوئکلی اس کو آپ پہ بنا رہا تھا ٹائم ختم ہو گیا ہے پنجاب ساؤت پنجاب خوصاز کا مسئلہ نونلی کے ساتھ سیریس ہے بہت سیریس ہے آپ لوگوں کی بات چل رہی ہوں میرے علم میں ایسی کوئی بحال ہے کہ مجھے سب کوئی پتا تھا ابھی تک میرے ہو سکتا ہے کسی لیول پر کونٹیکٹ کو ہم اگر سینئر لیول پر ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہے لیکن اگر ہو تو وہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں جو جن کو پی ٹی آئی لے سکتی ہیں لیکن ہم ہر وہ شخص جس کا کوئی ماضی دار اتنا زیادہ داغدار نہ ہو اتنا زیادہ داغدار زیادہ زیادہ کلد میں واپس لیتا ہوں جس کا ماضی داغدار نہ ہو ہم اس کو پارٹی دیں خر نکل گیا ہم نے کیا کروئے ہم نے واپس لے لیا صدیقہ فکر صاحب خوصہ صاحب خوصہ فیملی گئی دیکھیں جی رابطے ہیں نواز شریف صاحب عمرہ اور عید کر کے ما شاء اللہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے واپس آئی لائیں گے لیکن فیلہ آلات لگ نہیں رہے نئی رابطے ہیں ابھی چادر انڈسار علی خانم صاحب گئے ہیں میرا خیال ہے کہ ان کی وابستگی مسلم لیک کے ساتھ اتنی پرانی ہے خوصہ صاحب کی سردار خوصہ صاحب کی کہ جو کو جن کے بیٹے ہیں میں افاد یہ اس میں ایک ہوتی ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ان کے پاس وہ لغاری برادران ہیں لغاری برادران کے رابطے آج کل لون لیک کے ساتھ بہال ہو چکے انڈرگرونڈ معاملات بڑے تیزی سے یہ آپ خبر مجھے دے رہے ہیں میں خبر دے رہا ہوں بریکنگ نہیں ہے اور دوسری طرف دوسری طرف دوسری طرف جو کوصہ ہے وہ پیپس پارٹی کے ساتھ بھی ان کے رابطے ہیں اس کے بیٹوں کے میں بھی بڑا کوصہ صاحب ہے وہ گر میں آرام کریں گے اور بیٹے ہیں ان کے بعد بہت شکریہ تینوں ایمانوں کا یہ کچھ سیاسی آج جو جسے کہتے ہیں کہ ایک سیاسی گپ تھی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا کون کدھر جا رہا ہے اور میرے خیال ہے شاید آپ کو کچھ بہتر آئیڈیا ہوا اور جو میں شروع میں بات کر رہا تھا کہ جو کھچڑی پکری ہے وہ لگتا ہے کہ ابھی بھی اس کی آنچ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں مزید بڑھیں گی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی